جی ناظرین کہا جاتا ہے کہ جاپان میں دنیا کے سب سے خطرناک ترین اور سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں لیکن مراکش میں 6.8 شدت کے زلزلے سے ملک میں قیامت سغرہ کا منظر ہے شدید نویت کے زلزلے کے نتیجے میں جام بہق افراد کی تعداد 2000 سے بھی تجاوز کر گئی ہے جبکہ سینکڑوں افراد زخمی اور درجنوں تا حال ملبے تلے دبے ہوئے ہیں مراکش کے بادشاہ محمد ششم نے تین دن قومی سوک کا اعلان کیا ہے اور امدادی کاروائیوں میں تیزی لانے کا بھی حکم دیا ہے امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق مراکش کے جنوبی علاقے میں آنے والے زلزلے کی شدت 6.8 ریکارڈ کی گئی زلزلے کا مرکز مراکش شہر سے 75 کلومیٹر دور ایٹلس کا پہاڑی علاقہ سلسلہ تھا اور اس کی زیر زمین گہرائی 18.5 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی مقامی میڈیا کے مطابق زلزلے سے متاثرہ کئی علاقے بجلی سے محروم ہو گئے جبکہ یونیسکو کی جانب سے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دی گئی تاریخی امارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق زلزلے کے بعد سے آفٹر شاکس آنے کا سلسلہ بھی متوقع ہے جس کے باعث عوام گھروں میں جانے کی بجا سٹکوں اور کھلے مقامات پر آگئے ہیں